سلام علیکم my youtube family کیسے ہیں سب لوگ i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج پھر سے بھنڈیاں بن رہی ہیں آج پھر سے بھنڈیوں کی شامت آئی ہوئی ہے ایکشلی یہ کہیں سے آئی ہیں تو یہ فریش فریش ہیں تو کل سے کل فریج میں رکھی تھی پھر میں نے سوچا کر یہ لیٹ کروں گی تو پھر یہ خراب ہو جائیں گی تو اس لئے یہ فریش فریش تھی تو جو کل کیمہ میں نے بچا کے رکھا تھا سوچا کہ وہ بھنڈیوں میں آٹ کر کے وہ بنا لیتی ہوں بھنڈی اور کیمہ بنا لیتی ہوں تو جو ہے وہ میں سب سے پہلے کٹنگ کر لوں گی ان بھنڈیوں کی دیکھئے یہ آپ کو کتنی فریش فریش لگ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو کٹ لیں گے کٹنے کے بعد پھر میں آپ پہ ساتھ نیکس پروسس شیئر کروں گی کہ ہم کس طریقے سے بھنڈی اور کیمہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو رہیے گا میرے ساتھ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے تھوڑی سی رہی ہے لائٹ چلی گئی تھی تو اندھیرے میں جو ہے نا مجھے میں نے نہیں کٹنگ کی کیونکہ اکثر بھنڈی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایک بھنڈی حراب نکلاتی ہے تو وہ اندھیرے میں میں نے کہا پتہ ہی نہیں چلے گا پھر گراج میں آگئی ہوں کٹنگ کرنے کے لیے اصل میں جو ہے نا یہ دیکھئے آندھی آندھی چل رہی ہے اور بارش والا موسم لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بارش آئے گی اور ہلکی ہلکی سی جانا ایک دو جو ہے نا بارش کی بوندیں بے گی رہی ہیں اور دعا کریں کہ آج بارش ہے پھر میں آپ بارش کا ویو دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اوپر بادل بنے میں اور جو ہے نا یہ ساتھ میں یہ باہر بھنڈیاں کٹنے آگئی ہوں کٹنگ کرنے آگئی ہوں ٹھیک ہے تو یہ کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ سے پھر شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے دیکھئے بھنڈیاں کی کٹنگ ہو چکی ہے اور بارش آ چکی ہے اور جو ہے وہ فائنلی تین دن سے جدواء مانگی جا رہی تھی وہ آج قبول ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا کے آتے ہوں یہ دیکھئے آپ کو بارش کی آواز آ رہی ہوگی یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابھی تھوڑی ہلکی بارش ہے لیکن موسم کافی بہتر ہو گیا اور اچھا ہو گیا ہے دعا کرنے کہ بارش آتی رہے یہ دیکھئے جیسے بارش تیز ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بارش تیز ہو رہی ہے اور بہت ہی مزے کا موسم ہے اور یہ میں نے چھوٹے کملے یہاں رکھوا دی ہیں تاکہ یہ بھی نحال ہیں بارش میں تو یہ دیکھئے بارش یہ دیکھئے بہت پیارا موسم ہو گیا بہت پیارا دعا کرنے کہ اسی طریقے سے بارش آتی رہے تیز نہیں ہلکی ہلکی آئے اور موسم بہتر رہے اچھا رہے بہت پیارا موسم ہو رہا ہے اور بارش آرہ ہے کیونکہ کافی دن بات بارش ہے اس لئے ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے تو پودے میں نے اس لئے ہی درکھا ہے تھوڑے سے بارش میں جب یہ دھول جاتے ہیں نہا لیتے ہیں تو یہ زیادہ گرین گرین اور پیارے پیارے سے لگتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے چلیں آپ جوہنا بارش دیکھ لی تو اب جاتے ہیں کھانا بنانے سالن بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر گیس کا ٹائم ہوتی ہے ٹائم اپنے ٹائم پہ جاتی ہے اور اپنے ٹائم پہ جاتی ہے تو ہم بنا لیتے ہیں کھانا چلتے ہیں کچن میں کھانا بناتے بناتے پھر باہر آیا کریں گے آؤں گی پھر ویو دکھاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے دیکھئے دیکھئے جوہنا لائٹ نہیں ہے اور بارش بہت تیز آ رہی ہے اور جوہنا میں نے کہا کچن میں جا کے کھانا بنانا کچن میں بھی اندھیر ہے لیکن ڈول میں نے اپن کیا ہوا ہے ایکشلی یو پیس ہے ہمارا لیکن وہ اس کی جوہنا چارجنگ نہیں ہوئی بھی تو اسی لیے وہ بند ہو جاتا ہے جب لائٹ جاتی ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب جوہنا چارج کروائیں گے اس کو میں نے یہ پیاز اور ہری میں اس کی اس کی کٹن کر لیے اس کی کٹن کر دوں گی سب سے پہلے اور اس کو کرنا ہی جلدے سے کیونکہ ہماری گیس بھی جلی جاتی ہے اسی ٹائمنگ میں کام بھی کرنا ہوتا ہے اور بارش بھی آ رہی ہے مزے سے اور مزے کی اور ساتھ میں اندر میں کھانا بھی بنا رہی ہوں کی چند میں تو اب یہ فرائی ہوتے ہیں اس ساتھ میں میں لیسن ایدرف کا پیسٹ اور ساتھ میں ٹیمارٹر بھی ایڈ کر دیتی ہوں کچھ بھی برزیہ دیکھیا اور ہری مرش ریو ہماری ہرکی سے فرائی ہوئی ہے اور ٹیمارٹر ریو میں نے ابھی کٹنگ کیا اور ساتھ میں یہ لیسن ایدرف کا پیسٹ ہے اس کو جب ہمیں کھاتی اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ اچھے سے فرائی ہوگا پھر میں اس میں نمک مرش کا خلدی اور اسے کا دنیا پیسہ و ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں کیمہ ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور جو ہے وہ جلدی سے بن جائیں گی ٹھیک ہے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں یہ اچھے سے مطلب مکس بھی ہو جائے گا اور فرائی بھی اچھے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے بارش بہت تیز بارش ہا رہی ہے میرا دیل تو کار رہا چھات پہ جانے کا لیکن پھر وہ اس میں بھیگ مطلب بھیگ جائیں گے بارش میں تو چھر پہ نہیں جاتے یہی سے ہی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں بارش کو یہ دیکھئے جو پودے میں نے رکھتے ہیں دھل دھل کے دیکھیں گرین ہو گئے ہیں یہ ویسے پانی تو دیا جاتا ہے ان کو پورا ان کو اوپر تک نہیں دھویا جاتا تو یہ آپ دیکھیں بارش کے پانی سے تھوڑے سے دھل گئے ہیں باقی میں اٹھے جا رہے تھے کیونکہ وہ وزنی بہت ہے نا اسی لیے جو چھوٹے موٹے تھے وہ رکھ دیئے ہیں ادھر باہر آج جی یہ بارش میں آپ کو دکھا کے لائے ہوں اور جینا اور میں اندر آگیا آپ جینا اس میں ڈال دیتی ہے نمک یہ سالن میں ساسات بنانے اور بارش کو بھی ساسات میں جوائے کرنا ہے تو اس کے بعد ہمیں اٹھ کر دنگیس میں تو اب میں اٹھ کر دنگیس میں ہلڈی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اٹھ کر دنگیس میں لیڈ سیڑی پاودر ٹھیک ہے اب اس کو کر لیں گے ہمیں اچھے سے ٹھوڑا سا مسالہ ہمارا اور سائز ہوگا پھر اس میں ہم کی مائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو جی گائز میں مسالہ زیاد کر کے اب آگئی ہوں باہر کی طرف تو اسی لیڈ بہت تیز بارش ہے اور میں پہلے آئی ہوں بارش میں تو میں بھی تھوڑی گیڑی ہو گئی بھیڑ گئی تھی جو بارش ہے نا یہ بہت تیز ہے آج بہت تیز بارش آ رہی ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں انجوائے آئی ہوب آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ بھی نہائیے بارش میں انجوائے کی دیئے ٹھیک ہے موسم کو کیونکہ یہ روز روز بارش نہیں آتی کافی بہتر موسم ہو گیا بارش آنے کے بعد اب جو ہے نا بارش کو انجوائے کرنے کے بعد آگئے ہیں سالن کی طرف اس کی فلیم میں نے لو کروا دی تھی کہ جو ہے نا جل نہ جائے مسالہ ٹھیک ہے ابھی بھی مسالہ ہمارا فرائی ہونے کو ٹائم ہے لیکن اس میں میں کیمہ آئیڈ کر دوں گی جو کل میں نے بچایا تھا اس کو میں نے واش کر کے فریز کر دیا تھا تو اسی طرح سے میں اس کو اس میں آئیڈ کر دوں گی اور جو ہے نا یہ تب تک مطلب اس میں ڈیزول بھی ہو جائے گا اور یہ پھر اس کو ہم کریں گے اچھے سے فرائے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں مطلب چینز کر کے آتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہوں اگر دیکھیں کیمہ میں نے اس میں آئیڈ کر دیا تھا اور انسالے کے ساتھ میں آئیڈ کر دیا تھا ایک ساتھ فرائے تک کر رہی ہوں اس سے بعد میں ڈال دے دیوں اس میں دہی تین سے چار سپون چار سپون میں نے آئیڈ کر دی ہیں دہی کے اس کو یہ اپنے آئیڈ کر دیدیں میں اس کرنے کے بعد کوبک کر لیں گے جب اس کا پانی ڈھائے ہو گا پھر ہم اس کو میں مسالے میں بھون لیں گے اچھے سے پھر ہم اس میں اٹل کر دیں یہ بھنیاں جو ہم نے ملتے ہی ساتھ چیزنے کے لائے کور یہ ماں یہ دیکھئے کیمہ ہمارا بھون چکا ہے اچھے طریقے سے مسالے میں میں بھون لیا اور دھہی تھی میں نے اپنے بھینڈیاں میں نے کٹے گئے وہ اس میں اٹھ کر کے بلکل لوپ لیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور تقریباً پندر منٹ بعد ہمارا سالن ریڈی ہو جائے گا تو ہم اٹھ کرتے ہیں اس میں بھینڈیاں تو جی گائز یہ دیکھئے اٹھ کر دیاں میں نے بھینڈیاں اس میں تو جی بھینڈیاں اٹھ کرنے کے بعد جو ہے مکس اپ کر دیں گے اور پھر لوپ لیم پہ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں میں ایک مکس اپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ گائز میں بھینڈیاں کو میں نے اس مسائلے میں کیمے والے مسائلے میں میں نے اچھے سے مکس کر لیا بلکل میں اس کی فلیم کر دوں گی لوپ لیم پہ پھر میں اس کو دیکھتی رہوں گی بار بار اور چمچ کھلاتی رہوں گی ٹھیک ہے دنہ منٹ میں ہماری بھینڈیاں ریڈی ہو جائیں گے ابھی ہم جینا لوپ لیم کر کے کر لیتے ہیں کوئی کبر پیورز یہ دیکھئے سالن ہمارا ہو رہے ریڈی اور قریباً پانچ منٹ ہو گیا اور میں ساتھ ہی ساتھ اس میں چمچ ہلا رہی ہوں اور زور زور سے نہیں ہلانا احتیاط سے ہلانا تاکہ یہ بھینڈیاں ٹوٹنا جائیں تو تقریباً دس منٹ اور لگیں گے تو ہماری جو کیمہ اور بھینڈی کا سالن ہے بھینڈیاں ریڈی اور بھینڈی بھی فرائے ہو جائے گی ساتھ ساتھ اور اچھے سے پک جائے گی اور کیمہ تو ہم نے فرائے کر رہی گیا تھا اور میں نے کیمہ فرائے کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا پانی ڈالا تھا کیمہ تاکہ وہ مطلب گل بھی جائے اور جوانا اچھے سے پھر فرائے بھی میں نے کیا تھا لاسٹ میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو مزید کر لیں گے کور بلکل لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے میں نے جولے کو تاکہ اچھے سے جائے نہ ہماری بھینڈی کا سالن بھینڈی اور کیمہ کا سالن بن جائے ٹھیک ہے تو جی ویورز یہ دیکھئے سالن جو ہے وہ ہمارا تقریباً ریڈی ہونے والا ہے بس پانچ منٹ اور اس کو لگیں گے پانچ منٹ کے لیے مزید اس کو کور کر دوں گے لو فلیم پہ ہی ہے جولہ لو فلیم پہ رکھا ہوا ہے اور یہ تقریباً بن گیا بس پانچ منٹ ان کو اور لگیں گے اور سالن ہمارا گرڈی ہو جائے گا اور یہ بہت ٹیسٹی اور یمی لگ رہی ہیں اور جینا آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے بہت ٹیسٹی بنیں گی ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ کور کر دیتی ہوں پانچ منٹ کے بعد اس کی فائنل لوک آپ بھی سے شیئر کروں گی کہ یہ کس طریقے سے بنی ہے اور ساتھ میں نے آٹا بھی گون دی ہے بس روٹیاں لگنے کے لیے گئی ہی ہیں جیسے روٹیاں لگے آتی ہیں پھر کھانا کھاتی ہوں کیونکہ بارش پہ آئی بھی ہے اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے جب بارش کا موسم ہوتا ہے تھنڈا موسم ہوتا ہے اس میں بھوک زیادہ لگتی ہے تو سالن بھی ہمارے ریڈی ہونے والے پھر کھاتے ہیں کھانا اور جینا بھی میں اس کو کر لیتی ہوں پانچ منٹ کے لیے کور یہ سالن جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اور ابھی بھی اس کی نیچے جو ہے فلیم جل رہا ہے لیکن میں بند کر رہی ہوں سالن ہمارے ریڈی ہو گیا یہ سالن کی فائنل لک ہے اور میں نے ٹیسٹ کیا تھا بہت اچھا بنا ہوئے بہت ٹیسٹ ہی ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی ٹرائے کریں آئے ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کھا لیتی ہوں میں کھانا کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیکس روٹین شیئر کرتی ہوں جب نو آیا ہے جب نو ادھر دیکھو آپ بارش میں نہ آئے تھے ادھر دیکھو نا ادھر دیکھو میری طرف بارش میں نہ آئے تھے جی اچھا بال کس نے کاٹے ہیں آپ کے دکھاؤ سرا آہ جب نو یہ بال کاٹ گئے کیوں کاٹے ہیں یہ آپ کے پاس فیوچن مچین ہے بال وال مچین کاٹ لیو اچھا نیچے کرو نا اس کو اس کو نیچے کرو آپ کو فیس دیکھتے ہیں ہاں جی آپ کو میں بارش میں دیکھا تھا آپ نہ آ رہے تھے ڈانس بھی کر رہے تھے نا اوپر کھڑے ہو کے ٹیرس پہ آپ کر کے تو دکھاؤ ڈانس کر کے دکھاؤ ڈانس ڈانس مجھے آسے کرنا تھا کیسے آسے جونس کا لکھا رہا تھا ابھی پھر کرو اچھا یہ ڈانس ہے آپ کا ٹھیک ہے جی جی ویلکم بیک ویورز بارش ہوئے وہ روک چکی ہے کافی بارش آئی ہے بارش کافی اچھی تھی مطلب کافی زیادہ آئی ہے موسم کافی بہتر ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا ویسے پہلے گرمی تھی کافی تو بارش کے بعد موسم کافی بہتر ہو گیا اور اپرے کریں کہ جب گرمی زیادہ تو تب تھلکی سی بارش آجائے کریں پہلے آندھی آئی ہے آندھی کے بعد تیز بارش آئی ہے پھر ہلکی ہوتے ہوتے پھر اب اب بارش نہیں ہے خوب سو کے رات کو آج ہے بارش لیکن جولائی جولائی کے دنوں میں مطلب جولائی کی میڈ میں آتی ہے بارش بہت زیادہ اور وہ تو بہت ہی زیادہ آتی ہے اور اب جو ہے نا آج بارش سی اور اچھا موسم ہو گیا کافی بہتر ہو گیا اور جو ہے مطلب بس میں نے کھانا کھا لیا تھا اور کھانا آج بہت ٹیسٹی بنا ہوتا سالان آپ پرائے کر کیجئے گا بہت مزے کا بنا ہوتا اور اچھا لگے گا آپ کو بھی اور اس کے بعد جو انا بھی میں نے چاہی پھی ہے تو میں نے فری تھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور کومنٹس کیا کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کل کی نئی ویڈیو ایک ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ